اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے نخمدہو ونشلی علی رسولِ القریم اما بعد اللہ پاک ہمیں نیک عمال نیک کام کرنے کی تفعیق عطا فرمائے اور اچھے اور نیک رسے پہر چلنے کی تفعیق عطا فرمائے پیارے دوستو اور پیارے بھائیو اسلامی باتیں آپ سے اسے کرنے سے پہلے میں ضروری سمیتا ہوں کہ ہماری ویڈیو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے ہوئے گھنٹی کے آل کے بٹن کو دبانا پریس کرنا کبھی بھی نہ بھولیں اگر آپ بھول گئے تو یہ اسلامی ہماری چند باتیں آپ سے شیئر نہیں ہو سکیں گے جس سے آپ محروم ہو جائیں گے شاید کیا پتہ اگر آپ ایک اچھی بات سن کر اس کا اچھا صلح پائیں روک اور آخرت میں اس کا اچھا نیک عجر دیا جائے تو چلیے ناظرین نیکس ویڈیو کی جانب چلتے ہیں حدیث نمبر گیارہ سری بخاری سے یہ حدیث لی گئی ہے موضوع ہے اس کا کہ کون سا اسلام افضل ہے یعنی کہ کون سا مذہب سب سے افضل ہے جس میں انسانیت کی بلائی ہے انسانیت کو چھوٹ ہے انسانیت کو پروٹکشن ہے اس تو نفس کا خیال کی جاتا ہے یہ ہے ماری ویڈیو کا موضوع حدیث نمبر گیارہ تو چلیے ناظرین شروع کرتے ہیں ہم کو سعید بن یہیہ نے بن سعید اموی قریشی نے یہ حدیث نے سنائی ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو اپنے والد سے نکل کیا انہوں نے انہوں نے بردہ بن عبداللہ بن ابی بردہ سے انہوں نے ابی بردہ سے تو انہوں نے آگے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون سا اسلام افضل ہے کون سا مذہب افضل ہے کہ جس میں انسانیت کو پروٹوکشن ہو انسانیت کی بلائی ہو ہر کس کی اس نفس کا خیال کیا جاتا ہو تو اس پر آقے دو جہان حضرت محمد سر اللہ علیہ وآلہ وسلم پیارے عبید نے فرمایا وہ جس کے ماننے والے مسلمانوں کی زبان وہ جس کے ماننے والے کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان سلامتی میں رہیں سبان اللہ سبان اللہ یعنی کہ اللہ کے پیارے بھی بار بار یہی تقید کر رہے ہیں اپنی اموت کو مخلوق خدا کو وہی مذہب سب سے افضل ہے وہی اسلام سب سے افضل وہی ہے کہ وہ یہی درست دیتا ہے مخلوق خدا کو مومن و زبانوں کہ مخلوق خدا سے پیار کریں محبت کریں اپنی زبان سے ہاتھ سے آنکھ سے اتاکہ کسی بدن کے حیث سے کسی کو تقلیف نہ پہنچائیں اگر تقلیف پہنچائیں گے اگر وہ اللہ کا پیارہ بندہ آپ سے نراز ہو جائے گا تو اللہ پاکی ذات بھی آپ سے نراز ہو جائے گی اس لیے پیارے دوست اور پیارے بھائیوں میں چاہیے کہ ہم اپنے اپنے کسی آج سے موں سے آنکھ سے پاؤں سے کسی کو تقلیف نہ پہنچائیں ہو سکے تو مخلوق خدا سے نکی کریں اچھائی کریں اس کی اگر کوئی غریب ہے جائز اگر ضرورت ہے اگر آپ پوری کر سکتے ہیں تو اس کی خش جائز آجات ضرورت پوری کریں تو اللہ پاک ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے نیک عمال نیک کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے جس پر پیارے دوستو اور پیارے بھائیوں ہم عمل کر کے آخرت کو سوار سکتے ہیں دنیا بھی بھی مخلوق خدا سے بھلائی کر سکتے ہیں تاکہ ہمیں اس کا اچھا اور نیک صلحہ دیا جائے تاکہ ہماری قبل ٹھنڈی ہو آخرت میں ہمیں اس کا اچھا صلحہ دیا جائے نیکوکاروں کی صوفوں میں ہمیں شامل حال فرمایا جائے اللہ پاک ہمیں نیک عمال نیک کام کرنے کی تفیق عطا فرمائے نیکس ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں ہم تبارہ حاضر ہوں گے اجازت دیں آمین شمع آمین یا رب العالمین وآخرانا دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین